سو مین اوبجیکٹیو ڈیویلپنگ کنٹریز اور ڈیویلپ کنٹریز کا سسٹینیبل اکنامک گروت یا پرٹیکلرلی اگر ڈیویلپنگ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ ہائر اکنامک گروت ریٹ کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ مختلف گروت موڈلز رہے ہیں جن کی سٹیڈی ہوتی رہی اکنامکس کے اندر لیکن ہم جو یہاں پہ بات کریں گے وہ تھوڑا سا انڈوجنس گروت تھیری کی بات کریں گے اور اس کو لنک کیسے کیا گیا ٹریٹ سے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے پرائی ٹو دہت آپ کے پاس بیسک گروت موڈلز تھے جہاں پہ نیو کلاسیکل گروت موڈل اس کوائٹ فیمس وہاں پہ آپ کے پاس جو کہا جاتا ہے کہ انکم اس پرائی میریلی ڈیپینڈنڈ آن لیبر اینڈ کیپٹل تو جتنی لیبر اور کیپٹل زیادہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ آؤٹپٹ ہوگا لیکن یہاں پہ جو رومر اور لوکس نے 1980s ایک ٹریڈ اور گروت کے ریلیشنشپ کو ایڈینٹیفائی کیا اور وہاں پہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ کس طریقے سے ٹریڈ جو ہے وہ گروت کے لیے ایمپورٹنٹ ہے یا وہ کس طریقے سے گروت کو افیکٹ کرتی ہے پوزیٹیولی تو اس کے اندر ultimately along with لیبر and capital other factors جو ٹریڈ کا رول تھا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس اگر کنٹریز جتنی جتنا ٹیرف ریٹ کو کم کریں گی اتنا جو کموڈیٹیز کی مومنٹ ہوگی from one place to another place and then وہاں پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز فائدہ اٹھا سکتی ہیں technology transfers کا اور اس چیز کو new technology جتنی بھی ڈیولپ ورلڈ کے اندر use ہو رہی ہے اس کو domestic market میں absorb کریں گی اب اس observation سے کیا ہوگا کہ جب وہ absorb ہوگی domestic economy کے اندر developing countries کی تو وہاں پہ production شروع ہو جائے گی ان چیزوں کی اور بہتر طریقے سے پھر competition اور وہ ساری چیزیں جو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ultimately ان ساری چیزوں سے جو idea develop ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس research and development ہوگی اب آپ دیکھیں تو بہت سے developing countries میں research and development کے اوپر بہت زیادہ focus کیا جا رہا ہے خاص طور پہ اگر آپ develop countries کے budget کو اٹھائیں تو you will see کہ وہاں پہ ایک significant amount of revenues یا آپ budget کا کہیں گے that is given to health or education particularly to education کیونکہ ہم human development کی بات کر رہے ہیں تو ultimately developing countries کے اندر بھی یہ research and development کا culture develop ہوتا ہے اور ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر then then economies of scale کی بات ہوتی ہے آپ بڑے scale کے اوپر production کرتے ہیں آپ production hubs کو دیکھیں internationally تو وہاں پہ آپ کو even ہمارا ہی حصہ بنگلہ دیش اس کو دیکھیں کہ اس نے textile میں کس طریقے سے production increase کیا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں 1971 کے بعد تو وہ ایک بڑا exporter بن کے آیا ہے خاص طور پہ close کو لے then آپ کے پاس domestic resources کی efficient utilization ہے and then price distortions کا مسئلہ solve ہوتا ہے greater specialization کی طرف جاتے ہیں آپ تو اس particular idea سے جو technology transfer ہے یہ چیزیں آپ کو help کرتی ہیں in form of market regulations اور آپ کے پاس specialization کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس efficiency آتی ہے then آپ پوشش کرتے ہیں کہ at least اگر آپ final goods نہیں بنا پا رہے تو intermediate goods کی طرف آپ جانا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ it is worth to mention the case of India جہاں پہ اگر آپ google کریں اور اس کو study کریں تو ان کی کنٹریز پھر usage کی وجہ سے وہ اس کو بازوکات یا کہہ سکتے ہیں most of the time زیادہ تر وہ اس کی production کو کوشش کرتے ہیں اپنے foreign reserves کو بڑھانے کے لیے تاکہ وہ بہت زیادہ پیسے نہ خرج کریں وہ domestically production شروع کر دیتے ہوں اس چیز کی تو ultimately جو roamer and locals کا point of view تھا other than آپ کے پاس labor and capital technological goods یا technology جو itself جو ہے وہ بہت زیادہ you can mention the case of Asian tigers جس میں primarily چار ملک آتے ہیں اس کے اندر آپ تھائیلینڈ بھی ملے گا آپ کو korea ملے گا دو اور کنٹریز ہیں سنگاپور اور ایک اور ایک کنٹری تو یہ تین چار کنٹریز ہیں ان کا بڑا کلاسیکل کیس ہے 1960 کے and after that آپ کے پاس جو ملیشیا نظر آئے گا آپ کو تھائیلینڈ نظر آئے گا انڈونیشیا نظر آئے گا ان 60s and 70s کے اندر انہوں نے بڑا rapidly grow کیا ہے from agriculture commodities to manufacturing manufacturing تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ملیشیا کی electronics market آپ بڑی broad نظر آئے گی پھر پھر آپ کے پاس جو Korea ہے electronics good کے اندر manufacturing کے اندر بڑا زبردست ہے تو ان countries نے یہ proof کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے technology کی وجہ سے آپ grow کر سکتے ہیں یا آپ higher growth لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایک economist کو difficulty آرہی ہے اس چیز کو validate کرنے کے لیے اور ابھی بھی اس کے اوپر research ہو رہی ہے کہ ان channels کو جو ہم بات کرتے ہیں کسی طریقے سے materialize کیا جائے کسی طریقے سے measure کیا جائے کوئی yards fix بنائے جائیں different variables کی measurement کے لیے تاکہ ان کے true facts کو دیکھ سکیں جیسے micro economics کے اندر ہم کہتے تھے کہ اگر price increase کرے گی تو quantity demand decrease کرے گی تو وہاں پہ آپ پہ price کا number تھا then quantity demand کا number تھا آپ کے پاس in variables کے اوپر جو data ہے اس کی unavailability کی وجہ سے آپ کے پاس یہ جو relationship ہے خاص طور پہ ان چیزوں کا technological factors and then other research and development factors although اس کے مختلف indicators بنے ہوئے ہیں لیکن وہ indicators inclusive نہیں ہیں جہاں پہ بہت سی چیزوں کو mix کیا جائے بہت سی index بنے ہوئے ہیں جو innovation کو میر کرتے ہیں countries کی یا technology کی state کو میر کرتے ہیں لیکن still there is room of room of improvement تو अभी तक normally researchers trade growth relationship के अंदर बहुत से channels को नहीं incorporate कर पारे due to unavailability of data लेकिन ultimately हम यह according to endogenous growth यह कहते है या Romer and locust नहीं कहा था कि developing countries को फाइदा होगा through trade by reducing tariff rate